السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو رند رکھا جائے گا اور ہمارا جو مینیو فیسٹو تھا اس کو پوری طرح سے لاغو کیا جائے گا اچھا یہ تمام باتیں ابھی پوری ہوئی بھی نہیں تھی کہ ایک نئی خبر مجھے نو بھارت ٹائمز کے ویب سائٹ پہ پڑھنے کے لیے ملی کہ بریلی کے اندر گاؤں اور دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے جو دیہات ہیں وہاں پر بازابتہ ایسے پرچے لگائے گئے جس کے اندر لکھا تھا کہ جیسے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں اب یہاں پر بھی پوری بی جے پی آ چکی ہے تو یہاں بھی مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں مطلب اس کے باپ کا گاؤں ہیں وہ اصل میں ہو یہ رہا ہے مسلمانوں کو لیگلی اور قانونی طور پر تمام چیزوں کی معلومات ہونا چاہیے یاد رکھو اس طرح کے پوسٹر جنہوں نے بھی پرنٹ کیے اور چھپکائے ہیں تمام مسلکوں کے مسلمان یہ ٹائم وہ نہیں ہے بریلوی ہے دیوبندی ہے سلفی ہے گاؤں کے پورے مسلمانوں نے ایک جھٹ ہونا چاہیے اور ایریا پولیس اسٹیشن میں ایک میمورینڈم دو کمپلین دو اس کے فوراں بعد میں زلہ کمیشنر سے جا کر ملو جب تک ان پوسٹر لگانے والے اور پرنٹ کرنے والوں پر کاروائی نہیں ہوتی وہاں کے مسلمانوں نے خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے لیگل طریقے سے کام کرو اس لیے کہ آج ایک گاؤں میں پوسٹر لگے کل دوسرے گاؤں میں لگیں گے ایک چلی کیا ہو چکا ہے ان کو لگتا ہے ان کے باپ کا گاؤں ہے ان کے باپ کی سرزمین ہے ارے بابا تم بھی جو سکون کا سانس لے رہے ہونا یہ ہمارے باپ داداؤں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے پوسٹر لگا ہے ان کے باپ داداؤں نے جتنا پسینہ نہیں بہائے تھے ہمارے باپ داداؤں نے اس سے زیادہ خون بہایا ہوا ہے انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لئے تو مسلمانوں کو یہ باتیں پتا ہونا چاہیے جوش میں جذبات میں متاؤ لیگل طریقے سے ایکشن لو لیگل طریقے سے اور اگر آپ کی بات وہاں نہیں سنی جاتی ہے گرہ منتری راجنات سنگھ سے جا کر ملو وہ خود بھی اتر پردیش کے رہنے والے ہیں بتا ان کو جا کر کہ ابھی اتر پردیش میں بی جے پی گورمنٹ بھی نہیں آئی اس سے پہلے جو شر پسند تیڈے تھے وہ ایسے مستی میں آ چکے ہیں اور اس طرح کے پوسٹر وغیرہ بنا رہے ہیں گورمنٹ جب تک لیگل ایکشن نہیں لے گی میڈیا کو بلاؤ اور پورے میڈیا کے اوپر بتاؤ کہ کس طرح کا ماحول وہاں پہ بنایا جا رہا ہے تو لیگل طریقے سے ایکشن لو ہم کو لڑنا جھگڑنا نہیں ہے ہم لڑنے جھگڑنے والے نہیں ہیں اصل میں لڑنے جھگڑنے والے جو فتنے جو شر پسند جو آتنگوادی ہے وہ ہے تو دوسرے سماج کے وہ ہے تو دوسرے لوگ لیکن بدنام میڈیا میں اور ہر جگہ پہ ہم کو کیا گیا کہ مسلمان ہی جیلوں میں سب سے زیادہ کیوں ہیں مسلمان ہی لڑنے جھگڑنے والی قوم ہیں ارے بھائی ہم لوگ نہیں لڑتے جھگڑتے لڑتے جھگڑتے ہم لوگ نہیں ہیں ہم لوگ سبر کرنے والے ایک چولی ہوتا یہ ہے ہمارے اوپر تو حملے کیے جاتے پورے پری پلان پری پلان ہمارے بستیوں کے اندر گھنڈوں کو گھسا کر ہماری دکانوں کو لوٹا جاتا ہے ہمارا سامان لوٹا جاتا ہے ہمارے گاڑیوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے وہ تو ایک طرفہ ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں لڑتے نہیں ہم لوگ لڑنے والے کون تھے وہ ہمارے باپ دادا تھے جو ایتیحاس میں تھے اور جو لڑنے والے تھے انہوں نے پورے ایتیحاس کو بدل کے رکھ دیا وہ لڑنے والا شاہب الدین غوری تھا جب وہ لڑنے کے اوپر اترا تو اس نے پورتیوی رات چوہان کا اور ایتیحاس کا کیا روخ کر دیا وہ میں نہیں بتاؤں گا وہ سب تاریخ کے اندر پتا ہے لڑنے والے وہ پرانے لوگ تھے ہم لوگ لڑنے والے نہیں ہیں وہ جو لڑنے والے لوگ تھے وہ تین تین سو اور پانچ پانچ سو نکل کے انہوں نے پانچ پانچ ہزار اور پچاس پچاس ہزار کے روخ کو بدل دیئے ہم تو سبر کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ ہمارے اوپر اسی لیے پری پلان حملے کیے جاتے ہیں تو آج ہو یہی رہا ہے مسلمانوں نے ایسے حالات میں لیگل ایکشن لینے کا رتی برابر ٹینشن وغیرہ لینے کا نہیں اپنے لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کرو ایریا پولیس اسٹیشن زیلا کمیشنر زیلا کلیکٹر ان تمام لوگوں کو میمورینڈم دینا چاہیے جب تک گورنمنٹ ان کے آگینس میں کاروائی نہیں کرتی یہ ہماری پہلی ذمہ داری بنتی ہے دوسری چیز یہ حالات کیوں ہیں یہ حالات میں اب سب مسلمانوں نے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلا کام اپنے تعلق کو اللہ کی ذات سے جوڑو اللہ تعالی نے یہ حالات اور یہ تمام چیزیں اسی لئے ہمارے لئے آئی ہے ہم یہ سمجھ کر چلے کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے کم ہو گیا تھا مسجدوں سے ہم دور ہو گئے تھے اس لئے واپس سے ہم کو اللہ سے جوڑنا ہے تو تمام مسلکوں کے لوگ ایک جوٹ ہو کر اب یہ چھوڑ دو یہ یہ بریلوی یہ دیوبندی یہ تبلیغی ابھی کتوں کے جیسا مار کھارے نا تو ابھی تو کم سے کم اپنی عقل ٹھکانے پہ لاؤ اور ابھی تو کم سے کم ایک ہونے کی سوچو ابھی بھی ابھی بھی اگر ہم مسلکوں کے نام پر اور جماعتوں کے نام پر اور تنظیموں کے نام پر ایسے ٹوٹے ہوئے رہیں گے دیکھو آگے اور کیا حالات ہوں گے اگر ابھی ایک جوٹ نہیں ہوئے دیکھو وہ پوسٹر لگانے والوں نے کسی مسلک والوں کے لئے پوسٹر نہیں لگایا انہوں نے کومن مسلمانوں کا لفظ وہاں پہ استعمال کیا اصل میں ہم مسلمان ہی ایک دوسرے کے لئے بریلوی ایک دوسرے کے لئے سلفی ایک دوسرے کے لئے دیوبندی ایک دوسرے کے لئے یہ جماعت کے ہیں غیروں کی نظر میں ہم صرف مسلمان ہیں اور ہم آپس میں سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہیں اللہ ہم کو سمجھ اتا فرمائے اور مسجدوں سے اپنے تعلق کو چاہے کسی بھی مسلک کے آپ مسلمان ہوں میرا بیان اگر آپ سن رہے ہیں آپ کے امام کی اگر آپ علم ہیں اور امام ہیں اپنی قوم کو اس بات کا درس اور سبق دو مسلمانوں سے یہ ریکویسٹ اور درخواست کرو جماع کے بیانوں میں کہ مسلمانوں تعلق اللہ کی ذات سے توڑ گیا مسجدوں سے توڑ گیا اس کے لئے اللہ نے یہ خونی بھیڑیے ہم کو ایک جھٹ ہونے کے لئے ہمارے پیچھے لگائے متحد ہونے کے لئے اور مسجدوں سے جڑنے کے لئے ہو یہ رہا ہے کہ اتنے تمام حالات کے باوجود بھی ہماری جو اخلاقی گراوٹ ہے وہ ختم ہونے کو تیار نہیں ہے ہمارے نوجوان اتنے سب حالات ہونے کے بعد میں بھی ہولیاں منا رہے ہیں ڈانس گانے ہو رہے ہیں ڈی جے بج رہے ہیں اور فہاشی ہو رہی ہے وہی تمام چیزیں اتنا سب ہونے کے بعد بھی اگر ہم صحیح راستے پہ نہیں آ رہے ہیں اپنے زندگیوں کے رخ کو نہیں بدل رہے ہیں ہم کو پتہ ہونا چاہیے یہ ہمارا کام ہمارا طریقہ کار نہیں ہمارے شریعت میں حرام ہیں یہ چیزیں اتنا سب ہونے کے بعد بھی ہمارے جو نوجوان ہیں آج بھی گلیوں میں وٹو پہ چبوترو پہ ویٹھے ہوئے ہیں اور اپنی ہی ماں بہنوں کو جو راستے سے آنے جانے والی ہے ان پہ فقرے کس رہے ہیں ان کو چھیڑ رہے ہیں یہ کاموں میں مسلمان لگے ہوئے ہیں ارے اتنا سب ہونے کے بعد تو صدرو اتنا سب ہونے کے بعد تو اپنے دماغ ٹھکانے پہ لگا کر اپنے زندگی کے رویش کو چینج کرو اتنا سب ہونے کے بعد تو کم سے کم اللہ کی ذات سے جڑو اللہ سے اپنے تعلق کو جڑو اور یہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے ہم کو جڑنا ہی پڑے گا اپنے زندگی کے روخوں کو بدلنا پڑے گا یہ جو صبح میں دس دس اور بارہ بارہ بجے تک بستروں میں پاتے پڑے ہوئے ہوتے ہیں پورے گودھڑی اور کمبلوں کو گندہ کرتے ہیں یہ منحوسوں کو بھی فجر کی نمازوں کا احتمام کرنا پڑے گا دکان پہ رہو آفیس میں رہو کسی بھی جگہ رہو زہر کی نماز آپ کو پڑنا پڑے گی مسجدوں سے نہیں جڑوں گے نا یاد رکھو یہ یا یہی حال ہوں گا مسجدوں سے جڑنا ضروری ہے اور اماموں کا علامہ کا کام امت کو مسجدوں سے جڑنے کا ہے جماعتوں سے مت جڑو فرقوں سے مت جڑو کسی جماعت کے نام پہ مت بلاؤ امت کو مسجد کے اندر بلکہ امت کو اللہ کے نام پہ بلاؤ اللہ سے جڑنے کے لئے بلاؤ اللہ سے تعلق جڑنے کے لئے بلاؤ کسی ایک محنت کے نام سے کسی ایک تنظیم کے نام سے مت بلاؤ لوگ پک گئے ہیں آج یہ جماعتوں کی وجہ سے ہی لوگ مسجدوں میں آنے آ نہیں رہے ہیں کیونکہ ہم نے خود اپنے مسجدوں کو بدنام کیا ہم نے اپنے کردار سے اپنے کرتود سے جو ہماری حرکتیں آج کے زمانے میں چل رہی ہے اس کے لئے کومنلی صرف اللہ کے نام پہ ہم امت کو جڑنے کا کام کریں اور امت کو یہ بتائے صحابہ کے واقعات کی روشنی میں انبیاء کے واقعات کی روشنی میں کہ دیکھو جب جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہوا بھی ذرا سی تیز چلتی تھی اللہ کے نبی فوراں مسجد کا روخ کرتے تھے بادل چھا جاتے اللہ کے نبی فوراں مسجد کا روخ کرتے کہیں سے اطلاع ملتی دشمن حملے کے لئے آ رہا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراں مسجد کا روخ کرتے چاند گرہن کی آپ کو اطلاع ملتی فوراں مسجد کا روخ کرتے سورج گرہن کی اطلاع اسی لئے ہمارے شریعت میں یہ تمام چیزوں کی نمازیں ہیں نمازِ استسقہ کس لئے ہے نمازِ قصوف کس لئے ہے نمازِ خصوف کس لئے ہے یہ جتنی بھی نمازیں ہیں وہ اسی لئے تو ہے کہ اللہ کے نبی کر کے گئے ہیں ہر حالات کے اندر مسجد سے امت کو جوڑا اور خود بھی مسجد سے جڑے اور تمام لوگوں کو وہاں جمع کیا کہ دیکھو مسائل کا حل اب ایسے حالات کے اندر اگر کہیں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ہیں اس کے علاوہ کہیں نہیں ہیں تو ہم عملی طور پر بھی کہ کہیں پہ ایسے حالات ہو رہے ہیں یا کسی بھی طریقے سے کسی مسلمان کو پریشان کیا جا رہا ہے مسلمان متحد ہو کر لیگل طریقے سے ایکشن لیں اور تمام مسلمان اللہ کی ذات سے جڑنے کی فکر کریں کوشش کریں یہی ہمارے حالات کا اور یہی ہمارے مسائل کا حل ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دونوں راستوں پہ چلنے والا بنائیں ایک طرف تو کہیں پہ کوئی مسئلے آ رہے ہیں لیگل ایکشن لے کر دوسری طرف نمازوں کی پابندی مسجدوں سے تعلق مسجدوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ